بسم اللہ الرحمن الرحیم البدایہ والنہایہ is a great book written by امام ابن کسیر who was a great scholar آپ سب نے تفسیر ابن کسیر کا نام سنا ہے آپ سب نے ان کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہوگا آپ سب کو بتا ہے کہ امام ابن کسیر کتنی زبردست ان کی books ہیں so this is one of the books البدایہ والنہایہ basically what it means is the beginning and the end سولہ وولیمز پہ basically یہ پوری کی پوری کتاب مشتمل ہے اور بہت لمبی ہے but obviously we won't be going into much details اس سیریز جو ہے اس میں میں جو بات کروں گا basically ہم بات کریں گے کائنات شروع کیسے ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی کے essence کے اوپر اللہ تعالی کی creation کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر and definitely کہ کس طرح سے ہم دنیا میں آئے تو یہ i know کہ بہت کم پارٹ ہیں ان سولہ جلدوں کا but obviously یہ وہ پارٹ ہے جس سے آپ کے بہت سے سوالات کے آپ سب کو جواب مل جائیں گے یہ سیریز کہاں سے انسپائرڈ ہوئی ہے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ امام عمر سلیمان حفیظہ اللہ who's a great scholar right now in America in the US ان کی یہ سیریز انگلیش میں موجود ہے البدایہ والناہیہ the beginning and the end کے نام سے یوٹیوب پہ so i really got inspired by listening to that series and i thought کہ کیوں نہ اس کا ایک اردو ورجن بھی ہونا چاہیے so all the credit goes to امام عمر سلیمان who is also my virtual teacher a spiritual teacher we all have some teachers ہم سب کے کوئنہ کے اس آجزہ ہوتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں ہم ان سے سنتے ہیں so امام عمر سلیمان is definitely one of them تو یہ ایک background جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ the reason why I'm thinking to start this series is because ہمارے بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ علم میں ہے اور ایسا بہت سے علم جو ہمیں ہونا چاہیے وہ actually ہمیں نہیں ہے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کائنات شروع کیسے ہوئی تھی ہم دنیا میں کس طرح سے آگے اور حضرت آدم علیہ السلام اور عبلیز کی جو سٹوری ہے اس میں کیا کیا زبردست لیسنز ہیں ہمارے لیے جس سے بہت سے سوالوں کے جواب ہمیں جو ہے وہ مل جائیں گے okay so this is just a background of why I want to do this series jumping to the first episode اور یہ ہماری first episode ہے جس میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ کی existence کے اوپر اللہ تعالی کی essence کے اوپر اللہ تعالی کی need کے اوپر why do we need a god اللہ کی کیا ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آپ کو کیسے بیان کرتے ہیں تو بہت interesting باتیں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آنے والی ہیں جبیر بن مطم ایک صحابی تھے لیکن obviously صحابی ہونے سے پہلے وہ ایک مشرک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے جبیر بن مطم کہتے ہیں کہ میں اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی اور بہت زیادہ چڑھ کھاتے تھے یعنی اگر ہم بات کریں enmity کی کہ کس کو بہت زیادہ enmity تھی اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جبیر بن مطم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت علاوات فرما رہی تھے بہت بار ایسے ہوتا تھا کہ مشرقین ان سے کوئی ٹسل کرنے کے لیے آتے تھے لیکن اللہ کے نبی کو آیت پڑھ رہے تھے اور وہ آیت سن کر بہت سے مشرقین امپریس ہو جاتے تھے بہت سے مشرقین سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ قرآن کا ایفیکٹ ہی کچھ ایسا ہے تو جبیر بن مطم بھی ایک بار اس طرح سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فرما رہے تھے یہ آیت کو تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت سورہ تور ورڈس 35 اور ورڈس 36 اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز ام خلکو من غیری شین ام حمل خوالکون ٹرانسلیشن اور ورڈے کیریٹر بائی نتنگ اور ورڈے کیریٹرز آف دیمسیلز کیا یہ لوگ نے خود سے اپنے آپ کو بنایا یا ان کو کسی نے بنایا ہے اور سبحان اللہ جبیر بن مطم نے جب یہ آیت سنی تو یہ ان کو اتنی سٹرائک کی اور ان ان کا کہ واقعی یہ آیت خالق کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہم possibilities کی بات کریں جتنی بھی scientific possibilities اس وقت exist کرتی ہیں ان سب possibilities کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ logical اور سب سے زیادہ ایسی چیز جو کہ sense make کرتی ہے something which makes sense کہ ہم یہاں پر کیسے آگئے اور کیا ہمارا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے تو سب سے زیادہ جو logical بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے ہمارا کوئی designer ہے اور ایک کائنات intelligent design پر بنی ہوئی ہے تو یہی بات strike کی جبیر ابن مطم کو اور جبیر ابن مطم نے سوچا کہ definitely ہمارا کوئی خالق ہے اور ہم خود سے تو بن نہیں سکتے یہی تو possibility اللہ نے بتائیے نا کہ یا تم خود سے بن گئے out of nothing یا جو ہے وہ تم نے اپنے آپ کو بنایا یا پھر تیسری option یہ ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے آپ خود سوچئے کہ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا کوئی خالق ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز خود سے نہیں بن جاتی یہ واج جو اس وقت میں نے پہنی ہوئی ہے obviously اس واج کو بنانے والا کوئی ہے وہ ساری possibilities کے خود بن گئی یا اس نے اپنے آپ کو بنا دیا those are absurd possibilities وہ possibility exist نہیں کر سکتی so the only option we are left with is is to believe that there is a god there is a creator and that creator is اللہ سبحانہ و تعالی in fact جان لینکس Oxford University کے پروفیسر ان کا بڑا زبردست بیان ہے اس پہ اور بڑی زبردست ان کی ویڈیو ہے انہوں نے کہا کہ when we study all the possibilities یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے کہ کیا possibility ہو سکتی ہے اس کائنات کے exist کرنے کی اس کائنات کے sustain ہونے کی آپ خود دیکھیں کہ somehow out of all the possibilities ہم ارث میں جا کے exist کر رہے ہیں تو ہمیں ارث میں بھیجنے والی ذات کوئی تو ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جان لینکس کے the only possibility and the only feasible actually possibility وہ چیز جو possible ہو سکتی ہے جو سب سے اعداد sense بنانے والی possibility ہے ہو یہی ہے یہاں پہ ہمیں کسی نے بھیجا اور ہم intelligent design کے مطابق یہاں پہ آئیں in fact سورہ الاحکاف chapter 46 verse 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو ان سے جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تو ان سے کہو کہ مجھے بتاؤ کہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ انہوں نے دنیا میں سے کیا بنایا آپ کو پتا ہے کہ آیت کتنی گہری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو دلیل پیش کرتے ہیں بائی دا بے اس آیت میں دونوں دلائل ہیں فلسفی کے مطابق ایک ہوتی ہے دلیل الاقلی ایک ہوتی ہے دلیل الاقلی دلیل الاقلی سے مراد ہے کہ دلیل بیسٹ آن لوجک اور دلیل الاقلی دلیل بیسٹ آن ٹیکسٹ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے ہمیں دو طرح کے دلائل چاہیے نمبر ون ہمیں لوجکل دلیل چاہیے نمبر ٹو ہمیں جائے وہ ٹیکسٹرل پروف چاہیے کہ یہ کہیں پہ لکھا ہوئے اس کو کسی نے سیٹیفائی کیا ہے وغیرہ وغیرہ سو اللہ سبحانہ و تعالی ہی آس ایوری ون آف اس ان دس آیا اسپیشلی دی ایتیس دوز ووڈونٹ بلیو ان اللہ اللہ سیز ٹو دا مشرقین ٹو دا ایتیس ٹو ایوری ون جس کو بھی تم انوک کرتے ہو جس کو بھی تم آئیڈیل بناتے ہو یا جس کو بھی تم فالو کرتے ہو اللہ کے علاوہ تو صرف یہ بتا دو کہ انہوں نے دنیا کے حوالے سے کیا بنایا جو کچھ اس دنیا میں آپ کو بتا ہے کہ سکولرز کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اقلی دلیل دی ہے وہ اقلی دلیل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی پہلے بات کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ دنیا وہ ہے جہاں ہمیں اگزسٹ کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو پہلے دنیا کی بات کی گئی اور دنیا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی میں سے بتا دو کہ کیا چیز جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ یعنی یہ ٹریز ہیں یہ بارش تمہیں نظر آ رہی ہے کلاوڈز نظر آ رہے ہیں یہ ماؤنٹنز نظر آ رہے ہیں اس چیز کی بات نہیں ہو رہی جو چیز سائنٹس انوینٹ کرتے ہیں جیسے کیمرہ ہے سیل فون ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ جو نیچرل چیزیں ہیں جو نیچر ہے جس طرح سے دنیا تمہارے سامنے موجود ہے یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں then اللہ سبحانہ و تعالی gives the textual proof یعنی کہ text لے کر آو bring me a scripture اگر تمہارے پاس کوئی proof ہے کہ یہ چیزیں کسی اور نے بنائی ہیں تو پھر اس کا textual proof جو ہے وہ لے کر آو نہ تمہارے پاس textual proof ہے نہ تمہارے پاس logical proof ہے so what does this tell you about the creation of اللہ سبحانہ و تعالی it only tells you کہ وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی اور تمہارے پاس کوئی اور اس کی interpretation نہیں ہے then what about all these things جو تمہیں نظر نہیں آ رہی for example galaxies ہے آسمان ہے آسمانوں میں کیا کیا ہے کون کون سی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ وہ بنایا جو تمہیں بھی نہیں پتا ہے ابھی تو تم صرف observe کر رہے ہیں تمہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں you don't even know کہ ابھی اللہ کی کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو majesty ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جو glorious creation ہے اس میں کیا کہا ہے so what about that تم اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو تمہارا تو بہت limited knowledge ہے تم نے کتنی universe کو explore کیا تم نے کتنا جو ہے وہ observe کیا universe کو on what basis are you rejecting اللہ سبحانہ و تعالی so brothers and sisters یہ جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں basically ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے ان ساری باتوں کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب میں قرآن میں ہمیں realize کروارے ہیں انسانوں کو کہ جانو تم کہاں سے آئے ہو تمہارا کوئی تو creator ہوگا جس طرح سے آپ کی existence میری existence اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے انسیسٹرز تھے ہم نے اپنے انسیسٹرز کو نہیں دیکھا ہم نے اپنے پردادہ کے پردادہ کے پردادہ کو نہیں دیکھا لیکن چونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ایک دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی موجود تھے تو what about all the creation کیا یہ creation دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی موجود ہے کوئی creator ہے who lit the fire big bang جو ہے وہ کس نے کیا gravity جو ہے وہ کس نے بنائی یہ جو چار forces ہیں which govern the universe یہ کس نے تخلیق دیں definitely there is one entity one being جو الہی ہے جو القیوم ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اسے کے ساتھ ہماری پہلی اپیسوڈ ختم ہوئی انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ